ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے خاندان میں پہلوانی کرتے ہیں سب میں پہلوانی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میرے دادا جی میرے والد والد محترم میرے کزنز اور بچپن میں جب ہم تمام جب کزنز ملتے تھے تو ہم ریسلنگ کرتے تھے تو اس طرح سے بچپن سے جو میری پرورش ہوئی ہے وہ پہلوانی خاندان میں ہوئی ہے اور بچپن سے ہی مجھے پہلوانی کا شوق ہے میرا نام محمد انام بٹ ہے اور میں تقریباً دو ہزار دو دو ہزار تین سے میں نے ریسلنگ کا آغاز کیا پہلے میں پاکستان میں کھیلتا رہا ہوں اور دو ہزار دس سے میں نے اپنے انٹرنیشنل کریر کا آغاز کیا میرا تعلق گجرانوالا سے ہے اور گجرانوالا پہلوانوں کا شہر ہے یہاں پر بہت سارے لوگ پہلوانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اپنے بچوں کو فٹنس کے لیے اکھاڑوں میں لے کے آتے ہیں دو ہزار تین میں میرے نیشنل لیول کا آغاز ہوا میں نے پاکستان کے لیے تین سال انڈر سکسٹین چیمپئن رہا چار سال پاکستان کے لیے انڈر ٹوانٹی چیمپئن رہا اور دو ہزار دس میں میں نے پہلا انٹرنیشنل کمپیٹیشن کھیلا جو کہ کومن ویل گیمز دلی انڈیا میں ہوئی اور میں نے پاکستان کے لیے تاریخ رکم کی اور چالیس سال بعد دو ہزار دس میں 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 نے گولڈ میڈل جیت کے اپنے انٹرنیشنل کریئر کا آغاز کیا اور دوہزار سترہ میں میں نے پاکستان کی ہسٹری کا پہلا ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل جیتا بیش ریسلنگ میں جو کہ ترکی میں منقض ہوا دوہزار اٹھارہ میں دوسری دفعہ ورلڈ چیمپئن کا اپنا ٹائٹل کا دفاع کیا اور دوہزار انیس میں میں نے اپنے ورلڈ چیمپئن بننے کی ہیٹرک مکمل کر لی اور اسی بیس پر مجھے صدر پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرسوامر سے بھی نواز آگیا اور اگر ہم دیسی ریسلنگ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے جو سب سے بڑے ٹائٹل ہوتے ہیں جن میں شیر پاکستان اور رستم پاکستان ہوتے ہیں اور الحمدللہ میں نے دوہزار اٹھارہ میں شیر پاکستان اور دوہزار انیس میں رستم پاکستان کا ٹائٹل بھی میں جیت چکا ہوں جو میری فیزیکل فیٹنس ہے اس پہ میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں میں سٹیمنے پر بہت زیادہ کام کرتا ہوں اور جو میری بیسکس جو ریسلنگ کی ٹیکنیکس ہیں جس میں ڈبل پٹ نکالنا جس میں کلا جنگ کا داؤ جس میں دوبی پچھار لگانا جس میں پٹھی کا داؤ لگانا جس میں گریگو رومن لگانا گیڑا مارنا تو ان کی میں بہت زیادہ ریہرسل کرتا ہوں تقریباً سو سو دو دو سو دفع ڈیلی بیسیز میں میں ان کی ریپیٹیشن کرتا ہوں اس وجہ سے یہ ٹیکنیکس مجھے میرے حریفوں پر بہت زیادہ کامیاب ہونے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں کرونا وائرس نے بہت زیادہ پوری دنیا میں ڈسٹربنس پیدا کی ہے دوزار بیس میں تقریباً دس سے بارہ میں نے انٹرنیشنل ایونٹ کھیلنے تھے وہ تمام کے تمام ایونٹ کینسل ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گر میں آئیسولیٹ ہونا پڑا ہمیں اپنے گروں میں رہ کے ٹریننگ کرنا پڑی اور ابھی تک ہم جب اپنے اکھاڑے میں آتے ہیں تو جو کہ ریسلنگ ہے وہ آپ کی باڈی کونٹیکٹ گیم ہے تو ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے اپنی ریسلنگ کو پرابر طریقے سے نہیں کر پاتے تو ابھی تک جتنا بھی ٹائم گزرا ہے بہت زیادہ مشکل ٹائم ہے اور ہماری گیم ٹوٹلی طور پر ڈسٹرب ہے اگر آپ آئیسے بیس سال تیس سال پہلے دیکھیں تو اکھاڑوں میں بہت زیادہ راشی ہوتا تھا ہر اکھاڑے میں سو سو دو دو سو پہلوان ہوتے تھے لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے اکھاڑے گجناوالا کے بند ہو گئے ہیں اور اس وقت صرف تین سے چار کھاڑے فعل ہیں جو کہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ کھیل بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اگر حکومتی سرپرستی ٹھیک طرح سے نہ ملی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں یہ بلکل ختم ہو جائے گا فیوچر میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے مزید کھیلوں پاکستان کے لیے جتنا میں سرف کر سکتا ہوں وہ کروں اور پاکستان کو اولمپک میں بھی میڈل دلواؤں اور پاکستان کے جو مزید آنے والے ایونٹ ہیں ان میں بھی پاکستان کا نام روشن کروں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری پاکستان ریسلنگ کلب ہے اس میں ہم بغیر کسی فیس کے بغیر کسی چارجز کے ہم اس فان کو آگے پہنچا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے لیے جب انامبٹ میڈل لانا ختم کرے تو بہت سارے انامبٹ ایسے بن جائیں جو پاکستان کے لیے ساری زندگی کے لیے میڈل لاتے رہیں